بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خان و مولانا فضل الرحمن کو ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آ رہا ہے مولانا فضل الرحمن نے نہائیت مایوسی کے عالم میں کچھ باتیں کی ہیں جس سے اندھالہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنا کوئی سیاسی مستقبل دکھائی نہیں دے رہا لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں اپنے اتحادیوں سے مایوس نظر آتے ہیں اور وہ جو چاہتے تھے وہ ہو نہیں پا رہا اور اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ حالات کس قسم کے ہیں خاص طور پر خیبر پختونخواہ میں تو اب انہیں کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا جو باتیں انہوں نے صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں کی ہیں وہ اس میں سے چند باتیں جو ہیں وہ بڑی جو غور طلب ہیں اور کچھ دعوے تو انہوں نے ایسے کی ہیں مثلا فیض حمید کے حوالے سے انہوں نے کچھ دعوے کی ہیں کہ مجھے انہوں نے یہ آفرز کی تھی وہ بھی بڑا مجھے کا خیصہ دعویٰ لگتا ہے تو کچھ چند پوائنٹس پر نظر ڈال لیتے ہیں اس سے ہمیں مولانا فضل رحمان کی اس گفتگو سے ہمیں پی ڈی ایم کا مستقبل اور نون لیگ کے ذہن میں چلنے والی جو باتیں ہیں وہ سمجھنے میں مدد بھی لے گی اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ مولانا فضل رحمان کو نون لیگ کتنے لفٹ کر آ رہی ہے اور پیپرز پارٹی کتنا لفٹ کر آ رہی ہے اور انہوں نے خود اپنے بارے میں کیا آسیسمنٹ کی ہے تو ہم اوورال جو ہمیں منظر نامہ ہے اپوزیشن کا حکومت کا جو مولانا فضل رحمان صاحب اور پی ڈی ایم اور آسف زہداری صاحب تو جو اس وقت حکومت کا ابھی تک اپوزیشن نام موز سے نگلتا ہے ان کے لیے اچھا اب جو یہ منظر نامہ میں کہتا ہے کہ سمجھنے میں مدد ملے گی دیکھیں ایک تو انہوں نے اظہار ناراضی کیا ہے مولانا فضل رحمان صاحب نے انہوں نے کہا کہ دومائی میٹنگ کے حوالے سے ہمیں اعتماد بھی نہیں گیا گیا یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شیف کو ان سے مشورہ کرنا چاہیے تھا ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات اچانک نہیں ہوئے بلکہ منصور بندی کی گئی تھی پلان کیا گیا مریم صاحبہ یہاں سے گئیں کچھ اور لوگ آئے وہاں سے نواز شیف آئے پلان میٹنگ تھی یہ ایسا نہیں تھا کہ اچانک ہاتھ ساتھی طور پر سب لوگ مل گئے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک منصور کے ساتھ یہ ملاقات تھی تو اس کے لئے پھر مشورہ کیوں نہیں کیا کہ کہنا وہ اچھا رہا تھا کہ مجھے کیوں نہیں گلا گیا لیکن انہوں نے یہی کہنے پر اتفاق کیا کہ مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا گیا اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز بارٹی سے کوئی شکوہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو پی ڈی ایم میں ہے ہی نہیں تو شکوہ پھر کس سے ہوا شکوہ نواز شریف سے ہوا تو بیسیکلی مولانا فضل بارمان نے نواز شریف سے کھلن کھلا شکوہ کا اظہار کیا ہے کہ اب آپ جو ہے اکیلے کے لئے بالا بالا اکیلے کے لئے فلائے کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں پوچھ رہے اچھا اب یہ جو شکوہ کیا ہے بیسیکلی یہ مولانا فضل بارمان صاحب نے ایک پوری طرح سے جو پولٹیکل سیچویشن ہے اس کو اسیس کر کے کیا ہے اب مولانا فضل بارمان جو کافی عرصے سے یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ وہ سیٹ ایجسٹمنٹ کے خواہاں ہیں اور وہ سمجھ دیتے کہ پی ڈی ایم کو سیٹ ایجسٹمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیے اور یہ خبریں بھی تھیں کہ مولانا فضل بارمان نے پنجاب میں خاصوں پر جنوبی پنجاب میں کچھ سیٹیں مانگی ہیں نون لیگ سے جہاں جہاں پر ان کا کچھ اثر و رسوخ ہے جہاں جہاں پاک ان کے مدرسے ہیں وہاں پہ انہوں نے کچھ سیٹیں مانگی ہیں لیکن نون لیگ نے نون لیگ ان کو لفٹ نہیں کراری یہ خبریں آرہی تھیں ہمارے پاس کہ نون لیگ ان کو لفٹ نہیں کراری اب مولانا فضل بارمان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ خیبر پر got λέ ruling خام میں تو گیم ہے نہیں نہ پیپس پارٹی کی ہے نہ نون کی ہے نہ مولانا فضل آمان کی ہے اور اگر مولانا فضل آمان کی خیبر پر تعلقações میں کوئی لیکن نون لگ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے پاس اس وقت خیبر پخشنخواہ میں کچھ بھی نہیں ہے جبکہ پنجاب میں نون لگ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے تو ایسی صورت میں اس نے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ کسی بھی سطح کا کوئی بھی معاہدہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اب جب مولانا فضل الرحمن سے نون لگ کوئی معاہدہ انتخابی معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہتی اور کوئی سیٹڈ جسٹمنٹ کرنا ہی نہیں چاہتی تو پھر وہ جو بھی فارمولہ بنا رہی ہے پیپل سپارٹے کے ساتھ مل کے یا جس میں بھی باتچیت کر رہی ہے اس میں مولانا فضل الرحمن کو شریک کرنا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا اب مولانا فضل الرحمن نے اس کو اسیس کر لیا ہے کہ نون لگ اپنی سولو فلائٹ لے رہی ہے اور وہ ہمارے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں ان کی جو ہے وہ ایک مایوسی ان کے چہرے سے چھلک رہی ہے اچھا پھر ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں مایوسی کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ مایوس نظر آتے ہیں تو ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم ایک تحریک تھی جس کی اب ضرورت نہیں رہی یعنی اس تحریک نے مقاصد حاصل کر لیے حکومت بن گئی حکومت ختم ہو رہی ہے تو یہ تو ایک تحریک تھی اور یہ تحریک اب ختم ہو جائے گی اس کی ضرورت نہیں رہی اس کا مطلب کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے پی ڈی ایم کے خاتمے کا بازابتہ تو نہیں لیکن بے ذابتہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اب پی ڈی ایم باقی نہیں رہی گی پی ڈی ایم کا وجود باقی نہیں رہی گا پی ڈی ایم کے ضرورت بھی باقی نہیں رہی تو مولانا فضل الرحمن نے ایک طرح سے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب یہ تحریک ختم ہو چکی یا اس تحریک کے اب ضرورت نہیں رہی بس یہ تحریک تھی پیشی حکومت کو گھر بیجنے کی اور حکومت بنانے کی حکومت بنا لی موج میلا کر لیا مستی کر لی اب آگے کی ان کو فکر جو ہے وہ دامنگیر ہے مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہے وہ حکومت میں آنے کے بعد جس طرح سے ان کی موج لگی اور یہ اگر کوئی نیاب صاف شفاف تحقیقات کرے تو اتنی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں مولانا فضل الرحمن کے خلاف لیکن آپ کو پتا مولانا فضل الرحمن کے پہلے بھی نیاب حرکت میں آئی تھی تو مولانا نے دھمکی دینا شروع کر دی تھی کہ میں سارے مدرسے کے بچے علاقے ہاں بٹھا دوں گا تو ابھی جو چیزیں ہم ہیر سے کے بنیاد پر ہیں ابھی تو کیونکہ ابھی بڑی خاموشی سے کام ہو رہا ہے لیکن جو گیم ڈالی جو گیمیں مولانا فضل الرحمن کے منسٹرز ڈال رہے ہیں وہ شاید ہمارے سامنے آئیں آنے والے دونے اور یقیناً آئیں گی کچھ چیزیں ہمارے سامنے نکلیں گی اچھا بہرحال پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بات انہوں نے عمران خان کے بارے سے کیے چلے میں بات کرتا ہوں جو انہوں نے بڑی سینسٹیف سی بات کیا اور بہت ہی غیر محتاط ہو جاتے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کیونکہ مذہب پر کسی پر یعنی مذہبی حوالے سے کسی کو اکسانا کسی کے خلاف یہ بہت ہی غلط بات ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ دو در اٹھارہ کے الیکشن میں ہم حرف نہیں اٹھانا چاہتے تھے لیکن ساتھیوں کے ساتھ اور باقی جماعتوں کے ساتھ مجبوراً ہم نے اٹھایا انہوں کیوں نہیں اٹھانا چاہتے تھے اس لئے نہیں اٹھانا چاہتے تھے کہ ان کو پیچھلے الیکشن میں کچھ ملا نہیں تھا اور خاصی طور پر وہ خود امنے نہیں تھے اور جب وہ خود امنے نہیں تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ بلکل اندھیر ہے اور یہ کوئی پارلیمنٹ نہیں آئے مولانا فضل الرحمن سوچ نہیں سکتے یہ کیسی پارلیمنٹ ہے جس میں میں نہیں ہوں میں یہ کر نئی ہوں تو وہ کیا پارلیمنٹ ہوگی چاہے دنیا ساری جا کے وہاں پہ بیٹھ جائے لیکن باقی جماعتوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا آصف زداری خود جیتے ہوئے تھے بلاول جیتے ہوئے تھے ان کی پارٹی کے پچپن لوگ جیتے ہوئے تھے نونلی کی چرا سے سیٹے تھیں وہ کیوں نہ حلف اٹھاتے انہوں نے سیاست کرنی تھی مولا فضل رمان کے پاس کیونکہ کچھ تھا نہیں اور خود بھی وہ خاطر خاص سیٹے نہیں تھے اور خود بھی وہ جیتے ہوئے نہیں تھے تو اس لئے وہ حلف اٹھانا نہیں چاہتے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں کرنا چاہتے تھے دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے فیض امیس صاحب کے حال سے بہت ہی موسیقہ خیز بات کیا وہ میں آگے چل کے کرتا ہوں لیکن انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ ہم یہ جو عدم اعتماد پیش ہوا ہے ہم یہ عدم اعتماد کی بھی پیش نہیں کرنا چاہتے تھے طریقے عدم اعتماد جمع نہیں کرنا چاہتے تھے حالانکہ اس وقت آپ کو یاد ہے کساری میٹنگز میں شریک تھے ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں مل رہے ہیں آصف زہداری بڑے ایکٹف تھے یہ بھی بڑے ایکٹف تھے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو طریقے عدم اعتماد جمع نہیں کرنا چاہتے تھے ہم چاہتے تھے کہ سڑکوں پر ہم آئیں اور اتنا پریشرائز ان کو کریں کہ یہ خود حکومت چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں یہ تو اول تو ہونا نہیں تھا یہ تو فضول سی بات ہے کہ سڑکوں پر آنے سے کبھی کوئی گھر گیا ہے ابھی جو سڑکوں پر آنے سے اگر کوئی گھر جاتا ہوتا تو امران خان نے جتنے لوگ نکالیں تو یہ حکومت گھر چلی گئی ہوتی جس کی کوئی جو ہے وہ لوکل سپورٹ نہیں ہے کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے جس کا جس کو کی کوئی امام مگولیت نہیں ہے تو یہ گھر جا چکی ہوتی اور مولانا فضل امامان خود دھرنے لے کر آئے تھے اور سات آٹھ دن بیٹھے رہے دھرنے دے کر اور نہیں بھیج سکے تھے گھر امران خان کو تو یہ تو فضول سی بات وہ کر رہے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ اس طرح سے ختم ہوتا اور میں یہ نہیں چاہتا تھا حالانکہ وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح امام خان سے جان چھوٹے اب چونکہ یہ ایکٹیویٹی ساری کی ساری فلوپ ہو گئی اور امران خان کو گھر بھیجنے کے بعد حکومت ناکام ہو گئی اور اب وہ ملبہ ڈالنا چاہتے ہیں دوسروں پر کہ انہوں نے تحریک ادم اعتماد لانے کے لیے زد کی تھی میں تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ تحریک ادم اعتماد آئے تو بڑی خوبصورتی سے مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے اپنا سارا پریشر یا اپنا سارا دباؤ جو ہے وہ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی تحریک ادم اعتماد کے تو یہ لوگ خواہش منتے ہیں میں تو چاہتا ہی نہیں تھا حالانکہ موج مستی خود بھی کی ہے مزے اٹھائے ہیں وزارتوں کے مزے اٹھائے ہیں سب کچھ کیا ہے لیکن کہتے ہیں میں نہیں چاہتا تھا پھر وہ کہتے ہیں ایک بڑی عجیب سی بات انہوں نے چونکہ مولانا فضل الرحمان کو معیشت کا تو دور دور تک کچھ پتا نہیں ہے کوئی بیسک نالج بھی نہیں ہوگا شاید ان کو لیکن وہ کہتے ہیں کہ کرزوں کا بوجھ کم ہو رہا ہے اور دوست ممالک مدد کر رہے ہیں نہیں دوست ممالک کیسے مدد مل گئی ہے اور آئی ایم ایف سے بھی مدد مل چکی ہے آئی ایم ایف سے مدد مل چکی ہے حالانکہ ابھی صرف اتفاق ہوا ہے ٹرمز پر ابھی ان کا بورڈ نے اپروول دینی ہے ابھی پیسے آنے ہیں سب کچھ وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف سے مدد مل چکی ہے کرزوں کا بوجھ کم ہو رہا ہے اور بھائی کرزوں کا بوجھ کیسے کم ہو رہا ہے ایک ارب ڈالر سارا آپ کو دینا ہے پچیس ارب ڈالر آپ نے اس سال کے اندر ادا کرنا ہے آئی ایم ایف نے آپ کو تین ارب ڈالر ایک سال میں مرحلہ وار دینے ہیں آپ نے اس سال میں کرزیں ادا کرنے ہیں پچیس ارب ڈالر کے تو کیسے کرزوں کا بوجھ کم ہو رہا ہے تو یہ ہوایی بات خالی انہوں نے مولانا فضل عمان صاحب نے فرمائی ہے اچھا دو باتیں جو ہے وہ بہر ہیں ایک تو انہوں نے جنرل فیض عمید کی حوالے سے دعویٰ کیا انہوں نے کہا جنرل فیض عمید نے کہا کہ میں آپ کو سینٹ کا رکن اور پھر چیئرمن سینٹ دیکھنا چاہتا ہوں مگر میں نے انکار کر دیا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بار بار پیغام پھیجتے رہے جنرل فیض عمید کے میں ملنا چاہتا ہوں میں نے انکار کر دیا ملنے سے انکار کر دیا پھر وہ خود میرے پاس ملنے کے لیے آ گئے اور آگے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سینٹ کا چیئرمن دیکھنا چاہتا ہوں اور پہلے سینٹ کا ممبر دیکھنا چاہتا ہوں اور پھر سینٹ کا چیئرمند دیکھنا چاہتا ہوں اچھا جنرل فیض حمید کا یہ کہنا اول تو مجھے مطلب میرے قیاس سے باہر ہے یہ بات کہ جنرل فیض حمید نے ایسا کہا ہوگا لیکن این ممکن ہے مہوران فضل عمان چونکہ بہت خپ ڈال رہے تھے کہ میرے ساتھ جاتی ہو گئی مجھے کہیں نہیں جو ہے وہ ایڈجس کیا گیا مجھے ہرا دیا گیا مجھے کوئی سیٹی دی گئی تین سیٹوں سے میں کھڑا ہوا تین کے تین سے مجھے ہروا دیا گیا تو مہوران فضل عمان جو یہ بار بار شکوا کر رہے ہوں گے تو این ممکن ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہو جنرل فیض حمید نے کہ مہورانا آپ ٹینشن نہ لیں ہو سکتا ہے کوئی لولی پاپ انہوں نے دیا ہو ممکن ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں آپ سینٹ کا الیکشن لڑکے چیئرمند سینٹ بن جائیں یہ اور بھی اچھی بات ہے ورنہ آپ صرف وزیر ہوتے ہیں یا کچھ آپ کے پاس حدہ ہوتا تو اب چلیے آپ جو ہے وہ چیئرمند سینٹ بن جائیں جس کے بڑی بات ہوتی ہے تو این ممکن ہے انہوں نے کہہ دیا ہو لیکن زیادہ امکان مجھے رہدہ آتا ہے اس بات کا بہرحال جنرل فیض حمید کو اس پر اپنے ترجمان کے ذریعے یا اپنے سورسز کے ذریعے جو بھی سورسز خبریں بات پاتی ہیں اس کی بزاعت ضرور جاری کرنی چاہیے بہرحال ہونے کو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں ان کے بعد سے انہوں نے امران خان کے واسے کہا ہے وہ عالمی برادری جو قرآن پاک کی بہرمتی کرتی ہے وہ ہی امران خان کو سپورٹ کرتی ہے اب یہ میرا خیال ہے کہ چونکہ ان کا مذہبی ووڈ بینک ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اُسی مائنسٹ کے لوگ ہیں اور زیادہ وسیع نظری کے ساتھ وہ چیزوں کو نہیں دیکھتے اور مولانا فضل عمان کے پیروکار اور موتقد ہیں تو مولانا فضل عمان صاحب نے چونکہ یہ فرمایا ہے اور وہ چونکہ امران خان کو مذہبی حوالے سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ہمیں احشہ کہتے ہیں یہ یہودی لوپی سے ہے آپ جانتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے امران خان نے کتنا واضح موقع اختیار کیا اور کہاں پر کھڑے ہو کر کس شد و مد کے ساتھ کس کس فورم پر انہوں نے جا کر یہ بات کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اور ابھی بھی قابل ذکر جو احتجاج ہوا ہے ابھی تک کا وہ سارا پاکستان تحریکی انصاف کی طرف سے ہوا ہے قرآن کی بے حرمتی پر تو وہ کہتے ہیں کہ جو عالمی برادری قرآن کی بے حرمتی کرتی ہے وہی لوگ امران خان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں تو مطلب وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیوں کس طرح سے اکسار ہیں تو وہ بارال اپنا جو ایک مذہبی مائنڈ سیٹ رکھنے والا یا ایک بلکل ان کا پیروکار ہے اس کی تسلی تشفیق کے لیے بھی وہ ایک چورن بیشت دیتے رہتے ہیں تاکہ اس کو بھی فاقع ہوتا رہے اور اس کا میٹیکرل بھی اس کو مل جائے تو یہ وہ جو ان کے لوگ ہیں ان کی تسلی بھی ہو جائے کہ ہاں یار اس ساری گفتگ میں ہمارے لیے بھی کچھ تھا تو یہ ایک جو ہے وہ انہوں نے ایک نہائیتی فضول اور کمزور بات مولانا فضل عمان صاحب نے کیا تو یہ ان کی تھی اس میں آپ مجموعی طور پر جب اس کا منالیسس کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے مولانا فضل عمان کا کہ وہ مایوسی کا شکار ہیں اچھا وہ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایک مہینے کے اندر در حکومتیں چلی جائیں گی حالانکہ پہلے وہ اس بات کے بڑے حامی تھے کہ ایک سال کے لیے حکومت دیلے ہونی چاہیے لیکن اب چونکہ ان کو نظر آ رہا ہے زرداری سا مان نہیں رہے اور نون لیگ بھی جانے کو تیار ہے اور نون لیگ کے بھی سیاسی طور پر فائدے میں ہے کہ وہ اس وقت پر گھر چلے جائیں اور جو کیا ٹیک کے سیٹے پر وہ تھوڑا لمبا ہو جائیں یہ نون لیگ کے فائدے میں ہے اس کو میں کئی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں اور مولانا فضل عمان کو چونکہ نظر آ گیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں تنہا رہے گئے ہیں اب انہوں نے کہا ہاں جی حکومت جا رہی ہے وقت پر آج جا رہی ہے اور پھر الیکشن کی طرف معاملات یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے معاملات الیکشن کی طرف بڑھیں گے تو مجموعی کورپا مولانا کی گفتگو سے بڑی مایوسی جھلک رہی ہے پریشانی دکھائی دے رہی ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ حالات ان کے لیے اچھے نہیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لوگوں سے لوگوں کو تاقید کی ہے ان سے توقع کی ظاہر کی ہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے تو یہ فیصلہ دوبارہ لوگوں نے کرنا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ